مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا سرکار کی آمد مرحبا مرشد کی آمد مرحبا چہرہ نورانی مرحبا سلطے مستانی مرحبا مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا سرکار کی آمد مرحبا یہ باتیں پوچھتے ہیں گھڑی گھڑی پہلے بھی بتاتے ہیں کہ آپ کن سے بیعت ہیں پہلی بات ہے ہم تو سب سے پہلے گوریل شریف بیعت ہوئے ان کے بچوں سے جو وہاں کے ولی تھے پیر میرلی شاہ ان کے بچوں سے بیعت ہوئے لیکن ہمیں اصل کچھ نہیں ہوا تو ہم نے وہ بیعت توڑ دی دیول شریف سے بیعت ہوئے وہ بھی ان کے پوتوں سے ان سے بھی حاصل کچھ نہیں ہوا تو ہم نے بیعت توڑ دی تو پھر ہم کو جو کچھ ملا بری سرکار کے ذریعے داتا صاحب کے ذریعے پھر سلطان صاحب کے ذریعے پھر کلمدر پاک کے ذریعے تو گوز پاک سے تو گوز پاک نے ہمارا ہاتھ پھر حضور پاک کے ہاتھ میں لے اب ہم کو حضور پاک نے بیعت کر ہی لیا ہے اور جو لوگ احیاط النبی کے قائل ہیں وہ اس بیعت کا ضرور اقرار کریں گے کہ صحیح ہوئے ہیں میرا شاہی میرا شاہی گور شاہی گور شاہی جید نبی کا حجہ دائی گور شاہی گور شاہی اب لوگ کہتے ہیں کہ بیعت کے بغیر فیض نہیں ہوتا کہتے ہیں بہت سے لوگ اس عویسی بیعت کو مانتے بھی نہیں ہیں اگر وہ مانتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں زہری بیعت ہو اگر وہ فیض ہے عویسی فیض عویسی بیعت فیض ہے تو فیض تب بھی ہے نا کہیں سے بیعت ہے تو فیض بھئی اگر فیض ہے تو کہیں سے بیعت ہے سلطان بورحمت اللہ ان کو بھی حضور پاک نے بیعت فرمایا تھا آپ نے لکھا ہے کہ دست بیعت کرد مارا مصطفیٰ کہ مجھے حضور پاک نے بیعت کر لیا ہے یہ اویسی سلسلہ ہے فقیر نور محمد کلاچی والے ہیں ان کو سلطان صاحب نے بیعت کیا ہے وہ زہرم میں کے حصے بیعت نہیں ہوئے اور انہوں نے لکھا ہے اپنے کتاب رخوان میں کہ میں سلطان صاحب سے بیعت ہو گیا اب مجھے حاجت نہیں ہے کہ میں کسی اور کے پاس چاہوں گا جب انہوں نے سلطان صاحب کا لکھا ہے کہ مجھے حاجت نہیں ہے تو ہم حضور پاک کے لئے کہتے ہیں ہمیں کیا حاجت ہوگی مجھے پاک نے کیا ہے